اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیا بلیک کو یہاں پہ وہ بات ہی ہے کہ رشتہ انساری کیا جائے گا یا نہیں جائے گا ادریسی کیا جائے گا یا نہیں جائے گا افلا جگہ جائے گا یا نہیں جائے گا انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا تو ابھی وہ حصول دی جائے سب اسلام کے لئے ہیں ان کیا نہیں تھے وہ ان کی سر گلندی اور جو جو چیزیں موضوع میں گناہنا شروع کروں کہ کیا کیا لیا ہے جسے ترقی کیے قرآن نے کہا تھا عقل استعمال کرنا اس فطرت کے جو مناظر ہیں اور جو مظاہر ہیں نیچر کے انہیں کنٹرول کرنا ان پر قبضہ کرنا اور اس کے ذریعے غالب ہوگے تم زمین و آسمان جو کچھیں تمہارے لئے مذخر کر دیا گیا تمہارے کنٹرول میں دیا گیا کنٹرول میں انہوں نے لیا آپ نے کہا بسجدوں میں تذبیع پڑھنی تھی خالی خانقائے مقرر کرنے کے بعد وہ سب نہیں کرنا تھا میں مذاق نہیں اڑا رہا اللہ کا فضل دلاش کرنا اپنی جگہ تعلق مالا اور میدان عمل میں نکلنا میدان عمل میں وہ نکلے ان کو اقتدار ملا اس پر کہاں کہاں کہ اس پر کس جگہ پر ایمان ہے انتم العلون کہ تم ہوگے سربلند انکنتم مومنین کیا ہے ایمان اللہ پر ایمان لاؤ بلائکر پر لاؤ نبیوں پر لاؤ ہاں ہم لاتے ہیں جو میں آخر کے اوپے ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ ہم ہوگئے ایمان ملے اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے اوپر پورا یقین رکھو تب ہے ایمان کیا ہے اللہ کو مند تو جب اس کے بھیجے ہوئے اس کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر یقین نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ خالی الفاظ نہیں تم ہوگے سربلند اگر اس کے اوپر تم نے یقین رکھا اور ان کو استعمال کیا ہو اس میں لاؤز ہے اس میں وہ قانون ہے عزت اور ذلت کے انڈیویجوال شخصی عزت ذلت کے بھی قانون ہے قوموں کی عزت ذلت کے بھی قانون ہے جنہوں نے ان کو چاہے قرآن سے نہ لیا ہو جنہوں نے ان قانونوں کو لیا ہے ان کی عزت ہے جنہوں نے ان قانونوں کو چاہے ان کے موجود اور نہیں لیا وہ ذلیل ہیں خداللنات و بینات میرے الحدایت کی رہنمائی کی آگے بڑھنے کی اس دنیا کے اندر یہاں دنیا میں جنت یہاں دنیا کی جنت سے ٹرانسفر ہوگا آخرت کی جنت میں یہاں ذلیل و خار نہیں ہوں گے اس لئے کہ ایمان لانے والے جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں وہ ذلیل و خار نہیں ہوتے ہیں یہاں تو ہم ذلیل و خار ہیں ٹھیک ہے آخرت میں تمہاری بڑی پٹائی ہوگی وہاں ہم اونچے ہوں گے یہاں ذلیل و خار ہوگے تو ابھی ایمان نہیں ہے یہاں کی جنت سے وہاں کی جنت میں ٹرانسفر ہوگا یہاں اندرہ در جاتے ہیں دب جاتے ہیں وہاں پر حملہ کرتے ہیں قرآن نے کہا کہ جو اللہ کو پکڑ لیتے ہیں ان کے لئے لا خوف علیہ ملاوی عظنور ان کے خوف نہیں بچیں گے ان کے اندر بیجائنیاں نہیں بچیں گی ختم ہو جائیں گی کہہ رہے ہیں ہم چاہے جتنے بیجائن ہو جتنے پریشان ہو جتنے در ہو سالانکہ حملے کا اس کا اس کا یہ اصل بات تو دیکھ لیں گے وہاں دیکھ لیں گے تم سب جہنم میں ہوگے ہم جنت میں ہوں گے اور یہاں سے جنت شروع ہوگی پہلے اپنے ایمان کو درست کریں اور وہ ایمان درست کرنا کوئی الباد نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے قوانین کو کہ انجام پر صحیح یقین رکھنا یہ ہے ایمان کہ ہم اسے مانیں گے تو یہ نتیجہ پیدا ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں اسے تو تب مانیں گے جب اس کو کچھ جانیں گے ورنہ مانیں گے کیا قوانین کہا مانیں گے وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا